ہیلو دوستو پچھلی ویڈیو کا اینڈ کیا تھا میں نے اس بات سے کہ آپ ہمیشہ سکسس کو باہر سے ناپتے ہو نیچر نے جن لوگوں کو ایسی چیزیں دی ہیں ایسی قابلیت دی ہے جو کچھ باہر کچھ کر سکتے ہیں جیسے کوئی بڑی کمپنی بنا سکتا ہے کوئی بڑا ایکٹر بن سکتا ہے کوئی بڑا تریکٹر بن سکتا ہے کوئی بڑا سنگر بن سکتا ہے آپ ان چیزوں سے باہر والے لوگوں کو تولتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ کاش میں بھی ویسا ہوتا مجھے بھی نیچر نے وہ چیزیں دی ہوتی پہلے تو لوگ ایکسیپٹے نہیں کرتے کہ نیچر نے کچھ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بندے نے کیا اکھاڑ ڈالا ابھی میں بھی اکھاڑوں گا میں بھی دیکھنا بہت بڑا اس کی طرح بن کے دکھاؤں گا وہ موٹیویشنل ویڈیوز دیکھے گا کر دو ابھی پھٹ چاو یہیں پر اپنے آپ کے اوپر راکٹ باندھ کرو یہ کر دو وہ کر دو وہ بھی کہتا ہے اب میں کروں گا پر وہ اسے یہ احساسی نہیں ہو پاتا کہ ایکچولی نیچر نے اس انسان کو جو دیا ہے وہ اسے نہیں دیا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو کوسنے بھی لگ جائے گا کہ برجب نہیں ہو پاتا ہے کہ یار تو تو سلا تو لوزر ہے تو لوزر ہے تو نہیں کر پایا وہ دیکھ کتنا کر گیا اس میں گلٹ آنے لگتی ہے بہت ساری چیزیں اس میں آنے لگتی ہیں پر وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ نیچر نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیا ہے تجھے بھی دیا ہے تو پہچان نہیں رہا تیری گلٹی ہے اگر کسی چیز کی کوس نہیں ہے تو اس چیز کو لے کر کوس اس چیز کو لے کر آپ نے آپ کو گالیاں دے کہ تُو پہچان نہیں پایا کہ تجھ میں کیا تھا تُو کسی اور کو دیکھ کر چلتا رہا ہر چیز نیچر میں ہر چیز کوئی پنچھی اٹھ سکتا ہے مچھلی تیار سکتی ہے اگر مچھلی سوچتی رہے یا پنچھی کی طرف دیکھتی رہے کہ پنچھی کو کتنے ایڈے پنک دیا ہے مجھے نہیں دیے ہر کوئی فروٹ میٹھا ہوتا ہے کوئی فروٹ کھٹا ہوتا ہے جو فروٹ کڑوے بھی ہوتے ہیں وہ بھی بڑے سوادشت لگتے ہیں ان کا اپنا سواد ہوتا ہے مرچی ہے مرچی کا اپنا سواد ہے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ہے نیچر نے اسے کچھ نہ کچھ دیا ہے ایسے ہر انسان کو بھی کچھ نہ کچھ دیا ہے آپ ہمیشہ دوسرے کو دیکھ کر جب کرتے رہو گے پہلے تو یہ موٹیویشنل سپیکرز کو دیکھنا بند کر دو یہ مچھلی کو پنچھی بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو سکتا ہے یا اندرونی اور میلی بڑی بات براڈ بات کیا ہے یا سچی بات کیا ہے ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ آپ کو بمپ کی طرح پھٹا دینا چاہتے ہیں بند کر دو آپ میں جو قابلیت ہے وہ پہچانو اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ میں کیا قابلیت ہے یہ کس انسان میں کیا قابلیت ہو سکتی ہے اور دوسرے لوگ ہو سکتا اسے بلکل نہ پہچانیں اور یہ قابلیت اس سے کہیں بڑی ہے جو وہ بندہ آپ سوچ رہے ہو کہ اس نے کوئی راکٹ کمپنی بنا دی اس نے یہ بنا دیا اس نے وہ بنا دیا اس سے کہیں زیادہ بڑی ہو سکتی ہے آپ نے اس کی ویلیو نہیں کی ایک ہیرہ جو ہوتا ہے ایک انسان اسے کانچ سمجھ کر پھینک بھی سکتا ہے پھر اس کی ویلیو تب ہی ہوتی ہے جب اسے ہیرہ سمجھا جائے یا جو اسے سمجھتا ہے جو اسے پہچانتا ہے سپوچ کیجئے ایک انسان جو ہے وہ بڑا شانت رہتا ہے بڑا پیس میں رہتا ہے اس سے نید اچھی آتی ہے اس کی ہیلت اچھی ہے وہ اچھا فیل کرتا ہے وہ سب چیزوں کو انجوائے کرتا ہے اچھی اس کی فیملی ہے فیملی میں بیٹھتا ہے اپنا اس کی لائف اپنا ریلیکس ہو کر بک پڑھتا ہے ریلیکس ہو کر موویز دیکھتا ہے چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرتا ہے کوئی اس نے سیونگ کی سیونگ سے اس نے کچھ چیز سپوچ کیجئے کوئی ٹی وی لینا تھا کوئی چیز لینی تھی وہ اس نے اکٹھے کر کے اس کو لیا یا چھوٹی چیزوں کو اپنی لائف کو انجوائے کرتا ہوا وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کا سب ٹھیک ہے اور دوسری طرف ایک ایسا انسان جو صبح ہی اٹھ جاتا ہے پانچ چھ بجے اس کے بعد وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کب بارش ہوئی کب چلی گئی کب موسم آئے کب چلے گئے کب نید آئی آئی یا نہ آئی کھانا جو اس نے کھایا اس کا ٹیسٹ کیسا تھا اور دوسری طرف وہ دوسرا انسان ہے جو سب کچھ انجوائے کرتا ہے ایک ایک دن کو ایک ایک موسم کو اس کی وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے پر دوسرا انسان وہ پورا دوڑ میں لگا ہوا ہے دوڑ میں لگا ہوا ہے ہاں یہ اس نے راکٹ کمپنی بنا دی ہاں یہ اس نے یہ بنا دیا اس نے وہ بنا دیا بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ سے دوسرے لوگ پر یہ بات نہیں ہے اور اس کو ہو سکتا ہے نہ کریں تو نہ کریں آپ کو صرف کیا پڑتا ہے پر آپ کے پاس جو خزانہ ہے جو لائف یہ جو ملی تھی جینے کے لئے ایکچلی وہ خزانہ تو آپ کے پاس ہی ہے وہ خزانہ اس کے پاس نہیں ہے وہ ایک مشین کی طرح لگا ہوا ہے کچھ نہ کچھ اکمپلش کرنے میں لائف is not to do list آپ کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی list نہیں ہے لائف ہاں اب یہ ہو گیا اب یہ کرنا ہے یہ مشینیں کرتی ہیں اس کی لائف ایک مشینی لائف ہے وہ مشین کی طرح چیزوں کو کیے جا رہا ہے اب یہ کرنا ہے اب وہ کرنا ہے پھر یہ پھر وہ پھر وہ اس کی ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی مشین کی طرح جیسے مشین کرتی ہے چیزوں کو پر آپ جو انسان جو ریل میں اچسل میں جو لائف ہے جو experience کر رہا ہے ایکشلی وہ بھی اس کے بس میں نہیں ہے وہ بھی جو لو اس نے اس کو ایک gift ملایا نیچر کی طرف سے اس کو ملایا کہ تم ایسے ہی ہو اور اس کا بھی اسے کوئی اہنکار کرنے کی یا اس طرح سے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس اسے ملا ہے وہ اس کا gift ہے میں کہتا ہوں اس کو پہچانا اور اور اس انسان اپنے gift کو پہچانو کہ تمہیں یہ gift ملا ہے اور اس نسان کو جو gift ملا ہے اس کے gift کو پہچانو کہ اسے وہ ملا ہے پر ہر چیز کے فائدے اور نقصان ہوتے ہیں اس دنیا میں اسی ایک بھی چیز نہیں جس کا فیدہ ہو صرف نقصان نہ ہو ایک بھی چیز نہیں جس کا صرف نقصان ہو فیدہ نہ ہو ہر چیز کے فائدے اور نقصان ہیں تو اس کے فائدے جو ہیں وہ چلو اس کو ایک سنس آف اکمبلشمنٹ ہوگی یا وہ چلو اسے ایسا لگ گا میں نے کچھ کر دیا یا کچھ بھی پیسہ ہوگا اس کے پاس فیم ہوگا جو باری چیزیں ہوتی ہیں پر اس کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی جو ایک نارمل لائف والے انسان میں ہوتی ہے آپ کبھی اس کو پرک کر دیکھو جب آپ سکول میں تھے تب آپ کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ بننا ہے وہ بننا ہے آپ بڑی ریلیکس سی لائف جیا کرتے تھے ابھی آپ جب دوڑ میں لگ گئے ہو تو آپ کا سب کچھ بکھر گیا ہے آپ کو ابھی دوسروں کو خاصتہ اور یہ انسٹاگرام جو چیزیں آگئی ہیں یہ آج کل ان کو دیکھ دیکھ کر وہ کہاں پر ہے میں تو بالکل ہو گیا وہ کہاں چلا گیا مجھے وہاں جانا تھا میں وہاں نہیں جا پایا نیچے 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 جاتے رہے دوڑ آپ اپنا تو دیکھو کہ آپ میں کیا ہے اس کو پہچان لو اور ہر انسان ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر انسان میں الگ الگ قابلیت ہوتی ہے آپ میں الگ ہے یہ چیز پہلے دو پہچانو کہ آپ میں کیا ہے اور کبھی یہ مت سوچنا کہ آپ میں کچھ نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا نیچر نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی جس میں کچھ نہ ہو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے آپ کا ایکسپیرینس اس دنیا کا سب سے یونیک ایکسپیرینس ہے وہ اور کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا وہ اسے مس کر رہا ہے وہ اسے مس کرے گا ہی کیونکہ وہ اسے کوئی دوسرا انسان نہیں لے سکتا وہ اسے صرف آپ لے رہے ہو اس ایکسپیرینس کو بس آپ تھوڑے پڑے دوسری چیزوں میں ہوئے ہو کہ آپ دوسروں کی طرح ہونا چاہتے ہو آپ دوسروں کی طرح کیوں ہونا چاہتے ہو آپ اپنی طرح ہو جیسے آپ آپ بہارت سے خوشتے ہو چیزوں کو کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں میں اس کی طرح کروں گا یا شاید یہی صحیح ہے آپ اندر سے خوشتے ہو چیزوں کو تب آپ کو ایسا بالکل فیل نہیں ہوگا کہ آپ کو نیچر نے کچھ دیا نہیں ہے یا ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کچھ اکھاڑنا چاہتے تھے آپ نے اکھاڑا نہیں یا آپ نہیں اکھاڑا پایا آپ لوزر ہو اس طرح کی باتیں یہ سب سب مرکتا والی باتیں ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے سب بھرمت کرنے والی باتیں ہیں آپ نے کہیں سے سن لئی ہیں آپ کو سچائی کا نہیں پتا بس آپ کے برین میں فوق جمع ہوئی ہے اور جو دوسرے انسان کے دماغ میں فوق جمع ہوئی ہے اس نے اور اس کو بڑھا دیا ہے اس بات کو سمجھو کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے بس امید آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی پھر کبھی کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے موسیقی موسیقی